اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا کھلاڑی بھی تھا جو انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے کرکٹ کھیلا تھا تو ساید ہی آپ میری بات پر یقین کریں گے لیکن یہ سچ ہے کہ محمد نصار نام کا کھلاڑی جو انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے کھیلا تھا تو کیسے ایک اغسط 1910 کو پنجاب کے ہوسیارپور میں جنمی محمد نصار نے پاکستان کے لیے کھیلا کرکٹ آج کے اس بیڈیو میں ہم یہی جاننے بالے ہیں تو یہاں کہانی شروع ہوتی ہے 1932 سے جب بھارت کی پہلی انتراشتے ٹیم 26 فیسٹ گلاس میچ اور ایک انتراشتے ٹیسٹ کھیلنے کے لیے انگلینڈ روانہ ہوئی تھی سی کے نائیڈیو کے نیتر میں پہلی بار انگلینڈ پہنچوی بھارتی ٹیم میں 22 سال کا ایک نوجوان تیج گیندواز بھی تھا جس کا نام تھا محمد نصار 25 جون 1932 یہی وہ دن تھا جب بھارتی ٹیم انگلینڈ کے لورس اسٹیڈیا میں اپنا پہلا میچ کھیلنے ہوتی بھی تھی اس میچ میں انگلینڈ پہلے بلے باجی کر رہا تھا محمد نصار ہی پہلے گیندواز تھے جنہوں نے بھارت کے لیے پہلی بول ساکی تھی نصار اس سمیں کے سب سے تیج گیندوازوں میں سے ایک تھے ان دنوں پیچ تیج گیندوازوں کے لیے کارگار ہوا کرتی تھی جس کا ایک کارن یہ بھی تھا کہ اس سمیں فلڈ کو کور نہیں کیا جاتا تھا اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر محمد نصار نے اپنے دوسرے اوبر میں ہی انگلینڈ کے اوپنر بلے باج سٹ کلپ کو کلین بولٹ کر دیا تھا اس کے ترنت واد ہی انگلینڈ کے دوسرے اوپنر ہومس بھی ان کی تیج ترار گیندوازی کا سامنہ نہیں کر پائے تھے لنچ تک انگلینڈ نے 19 رن پر 3 ویکیٹ گوا دیئے تھے جن میں دو ویکیٹ نصار کے نام درج ہوئے تھے اور ایک بلے باج رن آؤٹ ہو گیا تھا نصار کتنے خطرناک گیندواز تھے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ انگلینڈ کے جن اوپنر کو نصار نے آؤٹ کیا تھا انہوں نے کچھ دن پہلے ہی فرسٹ کلاس میچ میں 555 رن کی ریکورڈ ساجے داری کی تھی حالانکہ بھارت تین دن میں ہی اس میچ کو ہار گیا تھا لیکن محمد نصار نے اس میچ میں 5 ویکیٹ لے کر سنسنی مچا دی تھی انتراشتی کرکیٹ میں ساندار آگاچ کے بعد بھی نصار دیش کے لیے صرف 6 ہی ٹیسٹ میچ کھیل پائے تھے جن میں ان کے نام 28 ٹیسٹ ویکیٹ درج تھے لیکن اتنے چھوٹے سے کریئر میں انہوں نے اپنی تیج رپتار گیندواجی سے بڑے سے بڑے بللے باجوں کو پریسان کیا تھا 1936 میں بھارت نے آخری بار انگلینٹ کا دورہ کیا جو نصار کا بطور انڈین گیندواج انتیم ٹیسٹ میچ تھا جس میں انہوں نے 5 ویکیٹ چٹکائے تھے تب ہی دوسرے بیسپ یود نے دستک دی اور ٹیسٹ کرکیٹ کو 10 سال کے لیے روک دیا گیا 14 آگست 1947 یہی وہ دن تھا جب انڈیا اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا اور بٹوارے کے بعد نصار پاکستان چلے گئے تھے اور بہاں کی انتراشتے ٹیم کے پہلے کھلاری بن گئے تھے ساتھ ہی پاکستان کرکیٹ بورٹ کی نیب رکھنے میں نصار کی اہم بھومی کا رہی تھی انہیں آج بھی لوگ پاکستان کے پہلے کرکیٹ کھلاری کے روپ میں جانتے ہیں پاکستان جانے کے بعد بھی وہ اکثر لاہور سے بھارت کے اپنے ساتھی کھلاریوں کو چٹھیاں لکھا کرتے تھے حالانکہ وہ دووارہ کبھی اپنے جنم اسثان غوشیار پر نہیں جا پائے انہوں نے کرکیٹ کے ساتھ پاکستانی ریلوے میں بطور ادھیکاری لمحے سمیتہ کام کیا کہا جاتا ہے کہ بہاں اپنے کٹ بیک کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور جہاں ٹرین رات کو رکھتی بہاں لوکل ٹیم کے ساتھ کرکیٹ میچ کھیلنے اتر جاتے تھے 1963 میں ایسی ہی ایک یاترہ کے دوران ٹرین میں دل کا دوڑا پڑھنے سے ان کا نیدن ہو گیا لیکن موت کے سمیے بھی کٹ بیک ان کے پاس ہی تھا نیسار کا قد انڈیا اور پاکستان کرکیٹ کے لیے کتنا بڑا تھا اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے نام پر بھارت اور پاکستان کرکیٹ بورڈ نے 2006 میں محمد نیسار ٹروفی شروع کی تھی اس ٹونامینٹ میں دونوں دیسوں کی گھرے لوک کرکیٹ کی چیمپین ٹیمیں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی تھی حالانکہ 2008 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ خراب ہوتے رشتوں کے کارن اس ٹونامینٹ کو بند کر دیا گیا تو یہ تھے محمد نیسار جو انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے کرکیٹ کھیلے تھے کیا آپ اس سے پہلے ان کے بارے میں جانتے تھے اور جانتے ہو تو نیچے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور اس مہان کھلالی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے ساتھ ہی ایسی ہی کرکیٹ ہسٹری سے ریلیٹڈ اسٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دھنیاواد